اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دنیا کے پاس صرف بارہ سال باقی رہ گئے ہیں محول کو بہتر بنا لیں ورنہ کئی ممالک صفحہ ہستی سے بٹ جائیں گے یہ دل دہلہ دینے والی انکشاف عالمی ادارے کی معلیاتی علوتگی سے متعلق ریپورٹ میں کیا گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر اس صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو کئی علاقوں میں ذرات ختم ہو اور قہد سالی کا سامنا ہوگا پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش محولیاتی علوتگی میں سہرے فرست ہیں جہاں گزشتہ سالوں میں ہیٹ ویوز سے ہلاکتیں ہوئی تھیں محول دوست درختوں کی کٹائی دھوان اگلتے کارخانوں کا اضافہ آگ برہ ساتھا سورج اور تیزی سے پگھلتے گلیشز کے باعث دنیا بھر پر ہیٹ ویس اور تباہی خیز طوفانوں کے خطرات منٹلانے لگے ہیں ماہرین نے درجہ حرارت بڑھنے کو خطرناک رار دیا عالمی ماہرین نے خبردار کر دیا ہے کہ دنیا بھر کے استن درجہ حرارت بڑھ رہا ہے جو انسانی بقا کے لئے خطرناک ہے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ موسمیاتی تبدیلوں کی تباہی سے بچنے کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے درجہ حرارت کو ایک اشاریہ پانچ ڈیگری سانٹی کریڈ تک محدود رکھنے کے لئے غیر معمولی تبدیلیاں ضروری ہیں سنتوں کی ارتقہ اور خطرناک گیسوں کی اخراج سے محول خطرات لائی ہیں دیگر معمولی کی نسبتاً بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش سخت ہیٹ ویبز کے ریڈار میں ہیں جہاں پہلے ہی ہزاروں افراد ہیٹ ویبز کے باعث جان گوا چکے ہیں یہی نہیں گلیشرز بگھلنے اور سمندری طوفان کے پیش نظر عالمی ماہرین نے بنگلہ دیش کے صفحہ ہستی سے مٹنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے عالمی ادارے کی ریپورٹ کے مطابق چاند سالوں میں گلیشرز بگھلنے کے پاس چھوٹے جزیرے بھی سمندر پڑھت ہو جائیں گے جس سے بچاؤ کے لئے ہوڑی اقدامات ضرورت ہیں خطاناک محولیاتی تبدیلی غزائی کی لت پیدا کرنے لگی ہے بیشتر مبالک میں تین سال کی دوران ذرائی پیداوار انتہائی کم ہو گئی ہے جس کے باعث ہر نو میں سے ایک شخص غزائی کی لت کا شکار ہے موسمیاتی تبدیلی کا ذرات پر منفی اثر ہونے لگا ہے دنیا بھر میں ذرائی پیداوار کم پھوک بڑھنے لگی ہے عالمی ادارے کے مطابق دنیا بھر میں بیاسی کروڑ دس لاکھ افراد غزائی کی لت کا شکار رہی اقوام محایدہ کے دو ہزار تیس تک پھوک مٹاؤ مشن پر بھی اثر انداز ہوا زیادہ تر ممالک کی زمین موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث کاشتکاری کے لئے سازگار نہیں رہی جس کی وجہ سے غزائی کی لت میں اضافہ اور بچوں کے لئے بیماریوں کی شرابی خطرناک حد تک پڑھ گئی ہے دو ہزار ستارہ میں پانس سے دس سال کی عمر کے تقریباً پندرہ کروڑ دس لاکھ بچے اپنی عمر کے حساب سے نشن و نماغ نہیں پاسکے جو انتہائی خطرناک ہے ایسے بچوں کی زیادہ تر تعداد افریقہ میں پائی گئی موسمیاتی تبدیلوں سے شدید متاثر ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے انٹرنیشنل پینل آن لائن کلیمٹ چینج کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان دس ممالک میں شامل ہے جو شدید موسمیاتی تبدیلیوں اور واقعات سے گزر رہا ہے جن میں سیلاف خوشکسالی طوفان اور شدید بارشیں اور گرم درجہ حرارت شامل ہے بوجشتہ گئی برسوں سے عوصتاً عالمی درجہ حرارت میں اضافی کی وجہ سے فضاء میں کاربن ڈائے اپسائیڈ اور دیگر زہریلی کی حضرت پر ہوتی ہوئی موسیقی